سی پیک انفولڈ ہوا تو ہمارے اندر جو بزلی کی شارٹ فال تھی وہ سردیوں میں تین چار زار میگا وارٹ کی ہوتی تھی اور گرمیوں میں وہ دس زار میگا وارٹ کی ہو جاتی تھی انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی جو پروڈکشن کپیسٹی ہے وہ دیس زار میگا وارٹ تک لے جائیں گے ہم جو کانسٹریٹ کریں گے امیجیٹ ریلیف کے لیے وہ ہم پول پاور کے پروڈیکٹس لگائیں گے باقی میں ٹائم لگتا ہے لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر مین استعمال کریں گے آپ کے اندر وینڈ میلز بھی لگا کے دیں گے ہم آپ کو سولر کے ذریعے بھی یعنی سورج کی روشنی سے بھی بزلی پروڈیوز کر کے دیں گے ہم آپ کو ہائیڈل کے ذریعے پانی کے ذریعے بھی بزلی پروڈیوز کر کے دیں گے بجلی کا جب انہوں نے مسئلہ سالو کر لیا جو اگلا مسئلہ وہ سالو کرنا چاہ رہے تھے وہ کنیکٹیوٹی کا انہوں نے پاکستان کو تین سو میں انہوں نے ایک سنٹرل روٹ بنایا ایک ایسٹرن روٹ بنایا اور ایک ویسٹرن روٹ بنایا شہروں کو لنک کیا ایک دوسرے کے ساتھ اور ان سارے روٹس کو وہ کنیکٹ کرتے ہوئے لے کے گئے گوادر اور ادھر پیچھے چائنہ کے ساتھ لنک کر دیا اور ادھر کے پی کے ساتھ لنک کر دیا لیکن بلتستان کے ساتھ انہوں نے لنک کر دیا یہ دونوں چیزیں ہم نے فیل کی ہوتے ہوئے ہم نے دو ہزار بارہ میں فیل کیا لوڈ شیڈنگ پہلے کم ہوتے ہوئے پھر ہم نے سڑکیں اور کنیکٹیوٹی اپنے سامنے دیکھی جس طرح لاہور سے سکر کیا اپنے بات سر وہ ایکسائٹمنٹ اور تھرل ہوتی تھی کہ جو لوگ ان پر ٹریول کر کے آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ وہ کیا چیز بن رہی ہے یا وہاں کتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے وہ ڈاکومنٹریز ہوتی تھی اس کے بعد اب سوال پیدا ہوا کہ جب تئیس ہزار میگا وارڈ بجلی اگلے پانچ سال میں آ جائے گی تو تئیس ہزار میگا وارڈ سے ہم اے سی ترچ نہیں استعمال کر سکتے تھے اس کے بعد انہوں نے پلان دیا کہ ہم پاکستان میں فورٹی ٹو انڈسٹریل زونز بنائیں سپیشل اکنامک زونز جس میں انہوں نے پہلے جو گیارہ بارہ تھے انہوں نے کام سٹارٹ کرا دی سپیشل اکنامک زونز وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انڈسٹریل ایسٹیٹ انڈسٹریل پارک جس کے اندر ہر چیز ضرورت کی ہوگی اس کے اندر ایڈوکیشن کے سسٹم ہوگا اس کے اندر ہیلتھ کیر ہوگا اس کے اندر لیبر کی رائشگائی ہوگی ہر چیز ہوگی جس طرح ہم آپ چائنہ میں بناتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کے لیے ہم آپ کو یہ ایڈوائز کریں گے آپ ان کے لیے کچھ رائے تھے نہیں 20 years اس میں tax holiday ہے اور لوگ within 18 months to 2 years time یہاں میں انڈسٹری کھڑا کریں گے اور people would like to work and make money اور وہ کریں گے اب اس کے بعد ساتھ آتے ہیں کہ جو سی پیک کا پلان تھا گوادر پورٹ کی development چائنیز نے ہمیں پلان دیا گوادر پورٹ کا انہوں نے کہا جی اس کی انوال کپیسٹی اف امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی 400 ملین ٹنز آپ اسے اندازہ کریں کہ کراچی کی دو ایگزسٹنگ پورٹس ہیں پاکستان کی دو ایگزسٹنگ پورٹس ہیں اس کی کپیسٹی ہے اینوال 40 ملین ٹنز اگر آپ اب ساری چیزوں کو لنک کریں آپس میں انہوں نے کہا جی 23000 میگا وارٹ بجلی آپ کو دے دیں گے بجلی آپ کو پاس requirement سے زیادہ ہوگی انہوں نے کہا بجلی کو آپ consume کریں گے ان 42 industrial zones کے اندر آپ بے بنا اپنی local production کریں گے اس production کو آپ ان تین سڑکوں کے روٹ سے جو ہم آپ کو develop کر کے دے رہے ہیں انگلے پانچ سال میں آپ مال پوچھائیں گے گوادر وہاں سے آپ پوری دنیا میں export کریں گے جو raw material اس کے لیے آئے گا انہی روٹس کے طرح آپ اپنے industrial zones کے اندر لے آئیں گے یہ اب great great finale اور great great economic revival اور plan تھا اب یہ plan کس کے ذہن میں تھا ہمارے حکمرانوں کے ذہن میں ان کی آپ نالہکی کہہ لیں ان کی آپ حکمت حملی کہہ لیں کہ جی اس کو وقت پر ریلیز کریں گے یا کچھ کریں گے اس سے جلدی اس سے پہلے forces of evil جو ہیں وہ آپ کی سامنے آگئیں اور انہوں نے ان چیزوں کو stall کرنا شروع کر دیا ان کو روکنا شروع کر دیا